محمد اللہ علیہ وآلہ 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 محمد اللہ علیہ وآلہ 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 محمد اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ذاتِ احقیت انسانوں کے زمینوں کو جڑھوڑ کے کہہ رہا ہے فَبِحَ الْقِعَلَىِٰ اَلْقِمَا قَزَّبَانَ کہ تم میرے کون کون سی نعمت کو جڑھلا ہوگا مجھے رہا قیاد ہے تو انشاءہ میں نے یہ دفتو کرنا نسان ہوگی ذاتِ احقیت میں انسانوں کو مختلف نعمات پاہ آج جس معظمہ کا دن ہے تو میں تنقیتاً ایک آج جملہ کہتے ہیں معظمہ کی صیرت پر حق کرنا جاتا ہوں کیونکہ جو شخصیت آج کا دن جن سے منصوب ہے انہیں اللہ کی نعمت کے عثمہ کہا جا رہا ہے تو ہر بندے پر اس میبر کی ڈیوڈی کا ایک اپنا آنگالس ہے تو جتنی شراب مجھے ہے وہ گفت کو کرنا جا رہا ہوں اور آج تک یہ جملہ میں جوان بنا کے کہا کروں کہ راستہ مسافتے کے لیے ہوتا ہے شیعہ سنجی کے لیے ہوتا ہے مکتب تالبیرن کے لیے ہوتا ہے شیعہ سنجی کے لیے ہوتا ہے شیعہ سنجی کے لیے میں سکر نبی بولاتے ہیں انسانیت کے لیے دیا جاتا ہے شیعہ سنجی کے لیے میں میں کوشش چکتا ہوں کہ یہ گرانہ فرکیت آنے کی یہ گرانہ انسانیت کا موکس ہے تو یہاں پہ فرکہ نہ پڑا جائے بلکہ انسانیت کے لیے ہوتا ہوگی جائے اگر آپ کا صحیح کیا ہے آج پر ایسے ہمارا رواج ہو دیا ہے کہ مولوین تبرکن ہی مجنس میں آتا ہے یعنی تبرکن ہوتا ہے وہ مولوین اور الحمدللہ سننے مولوین کا بھی رواج اسی طرح ہے لیکن میرا مالک جو خیرات ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہوتا ہے اللہ اللہ نے جہاں اپنے نعمار کا ذکر دیا جاتا ہوتا ہے پاہ نظامیں مختلف کونکوں پہ عذاب کا ذکر بھی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ جہاں انشاءاللہ اللہ نے قرآن میں قدس پر اپنی رحمانیت کا ذکر دیا جاتا ہے وہاں ساتھی اہدیت میں اپنے چپار اور قہار ہونے کا ذکر دیا جاتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے پہلا جاتا ہے میں اس ممبر کو حسابی قائم نے دیا جاتا ہے جو میں مذہور دکھوں میں اپنا وقت آئے گا یاد دے گا محسوس فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے کہ چتنا یقین اسے اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے اتنے قوموں سے اللہ کی عزاد پہ بھی ہوتا ہے کامل مومن وہ ہوتا ہے کامل مومن وہ ہوتا ہے کامل مومن کامل مومن یہ سب وہ ہوتا ہے جسے جتنا یقین اس کی رحمت پہ ہوتا ہے اتنا ہی خوف اس کے حساب پہ دیتا ہے اتنا خود صورت آپ سکتے ہیں تو میں لفظ جلدے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے اپنی رحمانیت قدر بھی کیا اپنے چپار اور قہار ہونے کا بھی جلد کیا ہوتا ہے اور یہاں خور کرنا ہے تو یہ پانی اللہ نے سندگی کو موضیت کی جاہ سے پانی دیکھتے ہیں زندگی موقعید ہے اس پانی پہ تو جس پانی کو لوگوں کی زندگی کرا دیا نو کی کون کو ایسی پانی میں لگ کر دیا اللہ 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 اس کے چپار ہونے کی ضرورت دیتا ہوں اسی راستے سے موسیٰ کی قوم کو گزار دینا یعنی دریانے سے جناب موسیٰ کی قوم کو گزار دینا اس کے ذہمان ہونے کی ضرورت ہے اور اسی راستے پر فیرامل اس کے حوالی کو خرم کر دینا اس کے چپار ہونے کی ضرورت ہے ایکوشسٹر کو روز مہمت کر دی کہ بھلا جہاں وہ رحمان ہے بہی اللہ چپار اور کہار دی اللہ نے نبتیں آتابی کی ہیں اور نبتیں چھیلی کی ہیں بڑائی لطیم تری تقدیر ہوگی نتیجے تک اور تک ہوئی کہ بھلا وہ اللہ نے رحمانیت میں صاحب کی اللہ نے چپار اور پہاریت میں ظاہر ہے اللہ آپ اور فرمائیں تو میرا نبی بھیجا تاکہ میری رحمت ظاہر ہو نبی کے ساتھ نبی کے تشمنوں کے سر کو اچند لیتے لیے آلی بھیجنی جاں یہ مصطفیٰ میری رحمانیت کے دلیل ہے اور آلی لیے جپار ہونے کی ضرورت ہے اللہ آپ اور فرمائیں کیونکہ نبی کے جاں موضوع ہے اللہ نے جتنی انسانوں کو نبی عطا بھی ان کی دو قسمیں جتنی ذاتِ حدیت میں نبی راضا تھی ان کی دو قسمیں کچھ نبی کے عمومی ہیں کچھ نبی کے خصوصی ہیں یعنی یہ پانی نبی تک اللہ نے ہر کسی کو عطا بھی ہوا نعمت ہے اللہ ہر کسی کو عطا بھی یہ زندگی نعمت ہے ہر کسی کو عطا بھی لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہر کسی کے لیے نہیں ہیں ایک لفظ کے بعد کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہر کسی کے لیے نہیں ہیں یعنی پانی نعمت ہے یہ تو اگر سورہ احمان بڑھا ہے تو اللہ نے موبرک چیزوں کو کہا کہا کہ میں نے یہ نعمتیں اتا کر یہ نعمت اتا کر نعمت اتا کر فا بھی ایسی آلائی رکھنے ماں اپس زبان تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے اللہ اگر آنے اپنے پر لاؤتا کر تو یہ شماع نعمت ہے دیکھنا نعمت ہے بولنا نعمت ہے یعنی یہ ساری نعمتیں ہیں یہ چترینی نعمتیں ہیں اس میں تنیز نہیں ہی کہ سماع مسلمانوں کو عطا کرنی ہے کابلوں کو نہیں ہے میری کمر اور مضبوط ہو گئی ہے کبلہ محکر مشکل دیا ہے کبلہ جانت کر رہا ہے کہ نعمتیں قیمتیں تو کچھ عمومی ہیں اللہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے جس جملے کے لئے میں ایک ساری بات ہے سماع نعمت ہے وہ مومنوں کو بھی دیتا تھا کابلوں کو بھی دیتا ہے رزق کھانا نعمت ہے وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے وہ فیرون کو بھی دے رہا ہے ایک دن سرکاری موسیٰ نے کہا تھا کریم اللہ اس بد وقت فیرون کا رزق رو یہ تو اپنے آپ کو موسیٰ نے بندگی چھوڑ دی ہے میں رب عبیت بھی چھوڑ دوں یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں اس نے بندگی چھوڑ دی ہے میں رب عبیت بھی چھوڑ دوں میں تو راب دن ہوں میں نے تو اکا کرنا ہے اللہ نے محبت نمی دے رہا ہے کیا جتنی بھی عمی نمی دے رہا ہے اس نے انسان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا میں دوری باتیں کرنے کا دیتا ہے کہ جتنی بھی نمی دے رہے ہیں اس کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے دیکھنے یاد رہا ہے کچھ خاص نمی دے رہے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ جو جتنی اللہ کی خاص نمی دے رہا ہے وہ انسان کی کوشش سے دے رہے ہیں اس کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں وہ جو خاص نمی دے رہے ہیں وہ انسان کی کوشش سے دے رہے ہیں اس کی عطا سے دے رہے ہیں ابھی تک تو بندے پریشان ہیں میں موضوع سے ضرورت ہونے کے لیے یاد رکھے گا اللہ نے دو نعمتوں قدر کرتے گا ایک منہ سلوان آزر کی گا میں نعمتوں پر بھٹو کرنا ایک منہ سلوان آزر کیا ہر کسی کے لیے میں اب میں چاہت ہوں گا جس کی قرآن پر نہ دیں یہ منہ سلوان صدق بنی اسرائی کے لیے تھا منہ سلوان مضوع صدق بنی اسرائی کے لیے منہ سلوان مضوع صدق بنی اسرائی کے لیے کس کا مطلب ہی دستر خان کو مائتہ کا مطلب ہوتا ہے دستر خان یہ حضرت ایسار اسلام کے لیے ناظر ہو زلم تے اے وے جنہاں بکنا کلمہ ٹھیک نہیں ہوں مولوی تے بیاس کرتے ہیں لیکن کوشش پڑھو کہ باپ کوش سمجھ آگا منہ سزا ناظر ہو پنی اسرائی کے لیے مائتہ ناظر ہو جناب اکیسہ کی تھی یہ خاص جیمیتے تھی اگلے تمہیں کی قدر چاہوں گا یاد ہے یہ جتنی اللہ نیمتے ناظر کرتا ہے وہ ہماری کوشش سے دیں نبی کی دعا سے کسر ہوتے ہیں اب میرے محمد صاحب کوئے ہیں وہ نبی کی دعا سے کہ بلا موسیٰ نے دعا کی تو ملو سزا ناظر ہوا عیسیٰ نے دعا کی تو مائتہ ناظر ہوا تو پھر قدر کرنا یادت جو اللہ نعمت عطا کرتا ہے وہ سنی سے نہیں اکتے ہیں آسمان سے ہوتے ہیں جو اللہ کی دعا ہوتی ہے نا خاص وہ زمین سے نمو نہیں ہوتی وہ نمو زمین سے نمو کا مطلب ہوتا ہے زمین سے وہ گناہ ہمتے ہو جدی ہے حالت ہوتے ہیں کہ ایک بڑا بردو خطیب ممبر رسول ہے با بردو پڑھا تو میں نے اچھا پچھا سکار کا قیام کہاں تھا کہ اندھر تلائیاں ہیں جب یہ حالت ہو جائے یہ حالت ہے نمو کا مطلب ہوتا ہے زمین سے ہوتا ہے نازل ہونا یعنی آسمان سے آنا یہ جو آسمان سے غاز نیمتے نازل ہوتی ہیں وہ ماسوم کی دعا سے آنا قدرکان میں رہا ہے یاد رکے گا اب من و سلطہ نہ دو جوا جنابِ موسیٰ کی دعا اگر میرا تو آپ ساتھ تھوڑا خمز ہو رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو جو موسیٰ نے دعا کی اسے من و سلطہ کہتے ہیں جو عیسان نے دعا کی اسے مباہدہ رہتے ہیں جو میرے نبی نے دعا کی اسے براہ دیاری کہا جاتا ہے تیرے نبی کی دعا کیا ہے وہ جو ہے کہ اللہ مجھے ملتن کا سلطان نصیرہ مجھے ناصر نہیں نصیرت آتا ہے مجھے ناصر نہیں مجھے نصیرت آتا ہے اور یاد رہا جب بھی علی کا ذکر آئے ساتھ نعمتوں کا ذکر ہو جس طرح مائدہ ہر کسی کے لئے نہیں جس طرح مائدہ ہر کسی کے لئے نہیں من و سلوہ ہر کسی کے لئے نہیں بیغام ہے جہاں ترک جائے ممبر وصول پہ کہہ رہا ہوں میرے معصول فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دل میں فلایت کی ڈھنڈک نہ سوچ کریں تو کو کام کیا گا ایک مسجد میں ایک دھر میں ایک مسجد میں ایک دھر میں وہ کون سے کام دے جب تو فرائتِ علی کو قطول کر لے مسجد میں اللہ کا شکر دا کیا گا دھر میں معصول فرمات چکریہ پاکی رہا ہے حیلی 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 یعنی میں نے کہا ہے مائدہ بھی ناظر ہوئی من و سلطہ بھی ناظر ہوئی بلائیتِ علی بھی ناظر ہوئی بلائیت میں ناظر ہوئی جسے آیت یاد ہوں یہ مشہورِ زمنہ آیت ہے جو ہر شیعہ بچے کو بھی یاد ہے کہ میرے نبی سے کہا گیا یا ایوہر رسول اپن لے اسے پانس پانس کی ہے یا ایوہر رسول اپن لے ماں کی مزیدہ پہنچا جو بارچو تیری طرف ناظر ہوئی فما بلنکتہ رسالہ اگر تم نے نام پہچھا جائے وہ یا میری رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا یعنی بلائیت اتنی مضبوط کام ہے مجھے ایسا تھا بلائیت اتنی مضبوط ہے میری رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا اپنے بھائی علی کو بلائے طبیر خطبہ دیا بول کے کہا مان کنتو مولا ہو اسے پر نجمان دیا مان کنتو مولا ہو فہاد علی مولا جس جس کا میں مولا خصوص کا علی مولا میرے نبی کے ایک کامیں دو کام کیے علی تکھایا بھی اللہ تعالی علی تکھایا بھی علی سنایا بھی یا رسول اللہ ایک کام کرے علی تکھایا بھی یا علی سنائے میں دونوں کامیں کٹھے کر رہا ہوں کل کو یہ نہ کہے بھی اندازہ میں نے تکھا نہیں میں اندازہ میں اندازہ تھا میں نے دیکھا نہیں میں پہلا تھا میں نے سنا نہیں میں نے دونوں کامیں کٹھے کٹھے کہا اندے ہو سن لو پہلا ہو دیکھ لو یہ یعنی ہے تکھے مولا محمد یہ ہے تکھے مولا محمد یہ ہے تکھے مولا محمد بس یہ میری آج کی تکریہ کیا کرتے تم ہی ہو منو سلوہ ناظر جو نائدہ ناظر جو جس تم لے کریں میں نے ساہی بات کی اور بلائے پہلی ناظر میرا سوال ہے ایک سہین مجھنے سے اللہ نے منو سلوہ ناظر کر رہا تھا تو یہ بات کیوں کر رہا تھا نائدہ ناظر نائدہ ناظر نائدہ ناظر سوچ سہینہ کیا ناظر پندہ اللہ کے پاس کو جنگت ختم ہو گئے واعجید مولا بھی ہے میں ایک جگہ دکھا تھا کہ علی مولا کے لئے تلوار ہے تو بہت 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 بول کے کہتا ہے کہ وہ پہ وزیر آباد ہے یہ بہت 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 آئید تو آگل وہ پندہی ناظر پڑھ پڑھ جائے وہ قرآن کی حزت کی قسم ہے جاہاں یہ سخمہ واٹھ ہے وہ خزجد کے لئے اللہ ہوجه کونہ دیکن representations میں مولای کی ایک Westminster کھانا اے قبول کرتا ہے بکراد ہے بکراد ہے قبول ہے لیکن علی کے لئے ترواناد ہے اس کا مطلب ہے تیرہ کا علی کو پکرے سے ہے حدیث کے لئے یعنی بکرہ ہے اور قبول ہے علی کے لئے ترواناد ہے تو قبول نہیں میرا سوال ہے یہ ہی آج کی میرے تقریر کا پیغام نتیم جا سنجھو منو سبا جو ماتت ہوگا رکا مائدہ آ رہا تھا رکا پہلے کسی نے بھی بیانت کے تو اس میں میرا قصور نہیں منو سبا آ رہا تھا رکا مائدہ آ رہا تھا رکا اللہ کے پاس راکشن ختم ہوگا تو پھر رکا قدردان ہے پورا پنڈال ہوتے داتے تیری دات پڑی ہے میرے جملے کا بھول جاتا ہے تیری سمیر پہ پیشن ختم ہوگا جاتا ہے یادہ کا اللہ کی نیم پہ رکتی اس وقت ہے چاہتے بڑا بے قدر ہی کرے جب اس نعمت کی قدر نہ کی جائے منو سبا آئے اللہ نے بری سرائی کے بڑے نام اکھائے آخری جنویے میں اللہ نے بڑے نام اکھائے ہیں بری سرائی کے بڑے نام اکھائے ہیں اتنے نام سے کہ پتا پتا ہے خانہ بھی آتا ہے یہ سلیمی ہوگا ہے اللہ ماضی سنا پر مستقبیت بھی آتا ہے یہ اللہ کا بسکت ہے اللہ نے اسے اپنی نعمانیت نہیں بتائی اللہ نے اپنی جبار و فہاریت بیان کی یہ بنی عیسائی جب تک تابوت سفینہ کا عدد کھڑ دے رہے عزددہ رہے جب اس تابوت کا آدم چھوڑ دی گا سلیم ہو گئے آخری میرا لفت ہے آگے بری سرائی تابجہ میں قلب کرتے ہیں بری سرائی آتے کہتے ہیں موسیٰ سا موسیٰ اللہ سے کہہ ہمیں معافی دے دی اللہ سے کہہ ہمیں معافی دے دی سورہ بطرہ کا بات ہے جب قرآن اللہ سے کہہ ہمیں معافی دے دی عوازِ خاہی کے موسیٰ ہیں بڑے بات لیکن درمیان میں تُو ہے اللہ سے ہیں بڑے بات لیکن درمیان میں تُو ہے تو پھر کہنے کا حق رکھو اور جن کے درمیان موسیٰ آجائے اللہ اس قوم کو بخشنے کو تیار ہے تو جن کے درمیان مصطفیٰ آجائے اللہ اپنے بھی بخشنے کو تیار ہے اللہ نے کہا دو قرآن ہے بس یہی پوری توجہ چاہتا ہے کہا دو قرآن کرے پہلا کام مالک کو کب تاب بابِ حقتہ سے تاخل ہو بابِ حقتہ سے تاخل ہو سجدہ کرنا اس پہ سجدہ کرنا میں کسی بیان نہیں کرتا کسی مولوی کا بیان نہیں قرآن کیا ہے اس دروازے پہ سجدہ کرنا وَقُونُ حِتَّا صرف حِتَّا حِتَّا کہتا ہے اور گناہ محفو دے جائے گا حِتَّا حِتَّا کہتے ہو اور سارے گناہ محفو دے گا یعنی اتنے گناہ کا حل اور دو کاموں پر نافی بابِ حقتہ سے تاخل ہونا ہے سجدہ اس پہ سجدہ کرنا چلو میں مختار ہانا کر لیتا یعنی اس دروازے کی تازیم کر لیتا اس دروازے کی تازیم کر لیتا وَقُونُ حِتَّا 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 کہتے ہو سارے گناہ محفو حِتَّا حِتَّا کہتے ہو سارے گناہ محفو اتنے زلید قوم اور دو قوموں پر محفو دو قوموں پر محفو لیکن اتنے بہت بہت سے اللہ نے تائز پہ سلام کرو جس دروازے پہ چھوٹنا تھا جس دروازے پہ لیا ہے جس کے بھارتے پیشا جی جھکنا تھا اسے پوچھ کر لیے اور اگر نے کہا کہو گھتا تو انہوں نے پیدا کہا ہاں مانتا گھتا کا مطلب ہوتا ہے روپی تائیتا کا مطلب ہوتا ہے محفی ہنتا کا مطلب ہوتا ہے روپی اللہ نے کہا ہاں مانگو کناہ گھر روپی ہاں مسترہ دیگا اللہ نے کہا ہاں مانگو تو انہوں نے کیا کہا زندگی ختم ہو جانے والا ممبر کی پاہیزہ بارلا میں سارے سنجیدہ شیعہ بیٹھے آج کل بھی ایک اضافتر کی آر ڈیو بائیرل ہو رہی یہ روز پتا چلتا ہے بلان صاحب کے ذریعے ہو بلان علمی ذریعے ہو رہا بلان یہ دو یادت یہ ممبر مافی کے لئے ہے ہر وہ ساکر مولوی سلیل ہوتا جس نے اسے بلٹی کا سلیل بکا رہتا ہے یہ ممبر مافی کے لئے ہے بابار کے لئے ہیں ممبر کی قدمت کا یہ ممبر رسول اس میں آپ کا بھی قصور ہے بات میں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے قرآن کی ازدت کی قسم ہے تم بھی ساکر مولوی اسے بہتا سمیتے ہو جس کی نیاز بڑھی ہو جس کے نقلے سے آتا ہو بلکو محمد و تامی بھی جاتا ہے لا ایلہ ایلہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ پار محسونین کے ناموں پر میرا ہاتھ ہے حضرِ سال میں میرے اچھرے بولتے ہیں ماشراللہ انہوں نے بھی ازدادی انترواب ہوئی تھے بچے ہیں بلکہ اس سے حضرِ سال جبھی انہوں نے پوچھتے ہیں یہ ایسا ہوئی تھے حضرِ سال پڑھتا ہے انہوں نے کی نیت ساتھ ہوئی کہتے ہیں کوئی بندہ وزیر آباد سارے لوگیات میں بیٹھے ہو کوئی بندہ ہاتھ کڑھا کر کے کہے کسی شاہ میں ہم سے نحاظ دیکھئے ہم ممبر رسول تم ممبر رسول سمجھو ازدادی مسلمین کربلا کو ازدادی سمجھو یہ ازدادی مسلمین کربلا یہ تم ممبر بنکا ہے کہ کناکار آئے تو خور بنکا کے پیدھے تھے چلو ایک بات آج کیونکہ موظمہ کی شاہد کی میلی سے تو میرے جبان پہ آئے ہیں یاد رکھیں کہ میرے معشوم فرماتے ہیں ممبر رسول سمجھو ممبر رسول سمجھو میری مخبومہ فرماتی ہیں کہ جو مومنہ شوہر خطا ہوا ہے پس سلہ پڑھتے ہیں اپنے شوہر کو قرآنی کا کلاس بلا دے وہ سکتر مقبودہ آجی چاہ سوا پر رکھتی ہیں صرف اپنے شوہر ایک اور فرماتے ہیں اپوکرم فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے کھار کی صفائی کرے اپنے کھار کی صفائی کرے جو عورت اپنے کھار کی صفائی کرے معصوم فرماتے ہیں وہ اسی طرح ہے کہ جیسے دس مرتبہ خانہ کدا کی صفائیت ہے اور یاد رکھ یہ اتنی آج اپنے کھار کی صفائی کرے اگر آج بات نہیں کہیں گے تو پھر چک کریں گے چو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی اجازت کے بغیر جہاں سے صدقہ بھی دے تو حرام ہے سوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر جہاں سے صدقہ بھی دے ایک اور فرمات پڑھنا ایک اور فرمات پڑھنا ہے میری محکومہ فرماتے ہیں کہ پجائے شوہر کی اجازت ہم سائے کی طرف چلی جائے چوہر کی اجازت ہم سائے کے بڑھ چلی جائے چکری دیر تک وہ پاپس جہاں کی اللہ نے فریش سے اس پر رانت کر دے ایک اور جہاں سے بڑھ چلی جائے ہم نے بیانا بتا ہے کہ مکمہ سے کسی نے کچھ آیا مکمہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے عورت کا بہترین عسل کیا ہے ہے پہترین زیدر کیا ہے جنہی زیدر ہے وہ بلٹن میں اچھا نہیں لگتا ہے جنہاں میری زبان میں آگیا تو ساکھ سب کی مرکہ رہا ہے وہ بلٹن میں اچھا جائے کہ جوانی میں اچھا نہیں لگتا کہ یہ بڑھا ہاتے میں اچھا نہیں لگتا اور یہاں مرکتا ہے یری مخدومہ نے جو زیدر بتایا وہ جوانی میں بھی مخدومہ نے جوانی میں بھی مخدومہ نے جو بندر جوٹ کر گیا ہے میری مخدومہ فرماتی ہے عورت کے لیے پہترین زیور ہے خیاء مہترین میں بھی اچھا ہے جو بچپن میں بھی اچھا ہے جو جوانی میں بھی اچھا جو بڑھا میں بھی بھی اب پر ہوں پراؤس کا کیلئے چندہ پر ہوں اگر یہ چیز آورکوں میں نہ ہو پچپن میں کنیوں سے شیلتی ہے چوانی میں میرے دیتی ہے پڑھا میں میں دوار سے دنوئی آ جاتی ہے جس طرح عورت کے لیے ہن کا مینکر پر دینے لے یہ فرماں لکھا ہو محکومہ فرماں کے پہترین عورت جو ہے کہ شہر مہرم اسے نہ دیکھے وہ غیر مہرم کنے دیکھے ہمیں صحیح اگر کا شکر شہر مہرم کنے دیکھے یہ کوئی مہرم کنے دیکھے بلداج کرنے دیکھے آج کنیدیس پہ یہ کی مہرم کنے دیکھے وہ بھی تاں ہے جو میں نے اٹھے گا بات ہے بات ہے حقیقتت جلدے کا ہنے دیکھے یہ بھی میں پوری ہوں لیکن چلو الحمدلہ کوئی ایک کو کوئی قیدام نہیں کر دعا میں شروع جاتے جو انہیس ذکر کے لیے کوئی حریت دیکھے جس طرح مرگ کے لیے ہکم ہے عورت کے لیے ہکم ہے جو نہ مہرم کو نہ دیکھے اور نہ مہرم اسے نہ دیکھے کتن یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو قید اٹھا ہے اور مرد کو چھتی دے رکھی ہے کہ عورت کے لیے مرد کے لیے کوئی حکم ہے اللہ اعتدال کا دین لیتے ایک کمان مرد کے لیے بھی ہے اور جنہیں خرد بیٹھے ایک کمان مرد کے لیے بھی ہے ایک کمان عورت کے لیے ہے جس طرح عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ قید مہرم کو نہ دیکھے مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی نظر میں حیام کرتا کرے اور چلے ایک فرمان اور چھو جو میرے چھتے امام کو ماتے ہیں ہمارا نام مالا وہ ہے ہمارا مومن وہ ہے کہ دس آزار کی بستی ہے دس آزار کی بستی ہے لوگوں پاہے سے مٹھے کہ میرے ساتھ میری ناموز ہے میرے ساتھ میرے پرداد آ رہے ہیں میرے ساتھ میری ناموز ہے کس گھر میں میرے یہ کی حافظ ہے کس گھر میں میرے یہ کی حافظ ہے تو بندے ایک اتھار کی طرف اشارہ کریں وہ ہمارے مومن جتا رہے والا فرماتے عفni نظر میں ہعیار پیدا کرتے ہیں تاکہ تینیرے ماموز بینی کی بینی پوری نظر سے پیچھ سکتے ہیں پریشان پھنے مہٹا یہ دنیا ہو ایس جگھا کا نام ہے آج تونجس سے جو کرے گا کل تیرے ساتھ بھی ہو یہ ایک ایسا قرض ہے تو تجھے ادا کرنا نہیں پڑے گا خدا کرنا یہ کرانا اتنا ہسی ہے قدردان میرا بند آئے تو صورت ایک لفظ کو جنابی صحیح جدا کی اصلا میری محلومت اتنی باپردہ بھی ہے میری محلومت عورت کے بنیادے طور پر تین روح بیٹی بیوی ماں بیٹی بیوی ماں بیٹی باپ کے لئے رہنا دے یہ تھی باپ کے لئے رہنا دے بیوی شوہر نے امامت کے محبت اور جب ماں منتی ہے تو بچوں کی جنت اس کے سنوں کے لئے آیا اور میرے سوشیت اس نہ مرنے بیٹی باپ کے لئے رہنا دے بیوی شوہر کے امامت کے محبت اور جب ماں منتی ہے بچوں کی جنت اس کے قدمت لے آتی ہے میرا سوال ہے ہر بیوی باپ کے لئے رحمت ہے نہیں زحمت ہویا ہر بیوی باپ کے لئے رحمت نہیں ہر بیوی شد کو بیٹی رحمت ہے جو باپ کی عزت کو عزت سمجھے جو باپ کی عزت کو عزت سمجھے وہ بیٹی رحمت ہے اور بیوی شوہر کے امام میں محبت ہر بیوی شوہر کے لئے رحمت ہے میں بلے بفاظر ہوں یہ میں جب ہی پہلی بائٹے کی اللہ کے لئے رکھئے اللہ کے لئے رکھئے اللہ کے لئے رکھئے منتوا دیئے سوجہ پر اللہ کے لئے رکھئے اللہ کے لئے رکھئے منتوا دیئے منتوا دیئے منتوا دیئے زوجہ کے حکم بیوی بہت کو چیز ہی رکھتی میں ہموں میں ایک باتت رہا ہے بیوی بہت چھانے ہی رکھنا جیسے گاڑی ہے بہت یہ تب ایک وقت آتا ہے تو بیگم ایک اور جمعہ سن لو پتہ نہیں کیوں محصول فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنی سسرال میں بیٹھتے میکے کا گناہ کرے اور وہ عورت جو میکے میں بیٹھتے اپنے سسرال کا گناہ کرے اللہ کے بیٹھتے اس پر لانت کرتے ہیں بات آگئے ہیں کہ اللہ اس پر لانت کرتا ہے کہ جو اپنے سسرال کا گناہ میکے کرے گناہ کرے کوئی ایک جدوں نہیں آئے ہوں سمجھے ایسا ہے لیکن یاد راکھیں آپ ان کی مرنے بات آئے ہوں کہ خود بی بی ملی کا کلا رکھتی ان کو دے لیا خود میری محصول ملی کا کلا رکھت ہے اور جس گھر میں شاہد بی بی خدیجہ سے کہ تُو نے اس گھر میں شاہد یہاں تو ضرورت ہے تیرے باپ کی طولت آسانوں سے باتے کرتی تھی خدیجہ مصوراں پہ کہتی ہے میں نے پیس کا ملوکہ کیا ہے جھاٹے کرنے بھی کہا وہ کیسے کہا میرے باپ کی طولت آسانوں سے باتے کرتی تھی وہ میرے سکتات کی چوتیاں آسانوں سے باتے کرتی تھی اللہ 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 الل بیوی تیرے سات کتنی قنیزیں دیکھوں میری محکومہ سے کہا کہ تیرے سات کتنی قنیزیں دیکھوں فرمایا جو خود قنیزیں میں جارے گی ہیں اللہ جو خود قنیزیں میں جارے گی ہیں اسے قنیزوں کی کیا فرورت ہے میں خود قنیزیں میں جارے گا ایسی بیویاں بنو کہ محکومہ کہیں کہ یہ ہماری ہے بیوی شوہر کے ایمان کی محافظ ہے آر بیوی نکھ صرف وہ بیوی ایمان کی محافظ ہے جو شوہر کو ایمان پر رکھے ہیں اور بچوں کی جنگت ماں کے قدموں پر لے آئے ہیں ہر ماں آپ کے قدموں پر لے جنگت نہیں وہ ماں بھی اچھے نہیں فکتی اب اس گورننٹ بڑے ہم صدیر ہیں ججلوں میں پوری سی بات پر اچھا پر لے محافظ ہے لیکن یہ میرے ساتھ گئی ہے محافظ ہے محافظ ہے جنگت جنگت کہا جاتے پر جنگت نہیں جا یہ ماں بھی اپنی حدود میں رہے تو ماں محافظ ہے محافظ ہے یہ ماں بھی اپنی حدود میں لے تو ماں ہے محافظ ہے اگر حدود سے نکلے تو اولاد کی پسلیں تباہ کر جاتی ہیں یہ ماں بھی ہر ماں احمد لے ہر ماں کے قدموں پر جنگت نہیں نہیں صرف اس ماں کے قدموں پر جنگت جو اپنی اولاد کو بارشانت جنگت کا راستہ دے گئے ماں بھی لوگی سمجھی گئے مسائے میں کسا جا جاتا ہوں اور یہ تئی دفعہ میں محافظ ہے ایک ماں بھی محافظ ہے مولا علی اللہ حدود آتا دیا اور سیدہ کے بھیر کا ازاکار آ گیا کس لیے تب سے ذنہ پڑا مجھے مولا کا ذاکر بابا کا آ گیا اللہ حافظ خدای شکر کیونکہ یہ فرمائے ماں شکر میں کہ کسی کو ہاتھ سے زیادہ بڑھانا یہ کچھ آمد ہے میار سے بڑھا کے بیان کرنا کچھ آمد ہے اور اس میار سے کم بیان کرنا وہ کھل ہے محافظ ہے محافظ ہے بس میں تکیجئے کہ بی بی رحمت بی بی شوہر کے ایمان کی محافظ ہے اور جب ماں ہمتی ہے پر جب میں جنت اس کے قدموں پر آتا ہاتھ ہے حظمت اس سے کی اطاقات میں نے جس انداز سے دیکھا بی بی جیسا ہے کوئی نہیں جب بی بی تھی ان کے لئے رحمت پڑی جو قائنات کے لئے رحمت تھا اور جب بی بی بری اس کے ایمان کی محافظ کریں جو خود کو لے گیا نہ تھا اور جب ماں بری ان بچوں کی چند میں بی بی کے قدموں تلے گئے جو خود جوانا نے چند چند کے سازگاں تھی بات ہے یہ ختم ہوئے نتیجہ بات میں نتیجہ بلایا کہ اللہ اپنی منتے چھیل تک ہی اللہ اپنی منتے چھیل تک ہی جب انسان اس کی بلکت نہیں کرتا اور واقعہ میں سنا لئے پڑی اسرائیل کو دانے پا تھا کوئی قاموں پر موٹی ہی اب ایک ہتہ سے تاخت ہونا اور ہتہ ہتہ کہنا تو سارے دنوں ماف ہو جائیں یہ منت پر موٹی کرتی ہے بے شاہد بہن اللہ ہر کو بندہ ضرعیت ہوں جس نے اسے کاروبار حزن جانتا ہے بے شاہد بے شاہد یہ باقعہ کبھلا قرآن کرتی آگری باقعہ قرآن کرتی بس نتیجہ یہ باقعہ قرآن کرتی سنایا میری مدی سنا صحابہ اکرام یہ واقعہ قرآن کرتی سنایا میری مدی سنا صحابہ اکرام ایک صحابہ ہے فکمے نے کو ضلائی کیا پاڑ لگا دے گا شیجہ کتاب کا وہ پیش کر دے گا اہلے سنب کتاب کا وہ پیش کر دے گا جاں گا یہ باتیاد ران کا ہے سنایا گا سنا صحابہ کا ایک صحابہ ہی ہوا عزین اللہ اتنی صلیل قوم اور دو قوموں پہ معیر اتنی صلیل قوم اور دو قاموں پر ماتیں کاش امتِ مصطفیٰ کے لیے بھی کوئی بابِ حیطہ ہوتا کاش امتِ مصطفیٰ کے لیے بابِ حیطہ ہوتا کبلا صلی کے آخری محسن تک کاش امتِ مصطفیٰ کے لیے بھی بابِ حیطہ ہوتا میرے نمیم فرماتے ہیں کیا مطلب ہوتا امتِ مصطفیٰ کی بابِ حیطہ ہے میرے نمی فرماتے ہیں یادتِ علی و بطل کا تروازہ ہی بابِ حیطہ ہے علی و بطل کا تروازہ ہی بابِ حیطہ اور بابِ حیطہ کا اصول یہ تھا اس دروازے پہ چھکو اور حیطہ حیطہ بہتو جو امت کے لیے بابِ حیطہ تھا مسلمانوں نے اسے آگر تھا جو سیدہوں نے آگر سے پچانے پانی تھی سیدہوں نے آگر سے پچانے پہ چھکو کوشہ ہوں آج خواہی کوشش کروا چندور سامü بار یہ ت 2019 ہے آج کوشش کروا زیادہ جات اور مناںところ ڈے رک لہاں کوشش کی اکتو تین جماعت شسامیب لباس لگتے رکھ گا لو پتا ہوتا یہ پچھ دیکھ شہابت حیطہ بنا نہیں کے لیے آیا ہے ہر آنکھ میں آ سکتے ہیں دل آنکھ کرے اس پڑھنے والے پر دو نمبری کی ذاتی رہے ہیں یہ خالص آنکھوں جو رسول کی پیٹی کی رضا کا سبب ہے تین جماعتی ارسانی دس مہرم سے کام دے رہے ہیں تین جماعتی ارسانی دس مہرم سے کام دے رہے ہیں مجھ سے پوچھ تشانک نے تشبیح دیئے اس کی وجہ جائے میرے سر پر قرآن دا دس مہرم ماں کے سامنے پیٹوٹ ہمارا گئے ہیں یہ ہاتھ ہے جن کا ہریہ جناعت میں بڑا تھوڑا برد ہے جناعت میں جتنا کسی کا رسطہ قریب ہونا تو اتماع ہو گئے جناعت کے قریب پر دس مہرم ماں کے سامنے بیٹوں کو ہمارا گئے ہیں تین جماعتی ارسانی بیٹوں کے سامنے ماں drama کو مہارا کھے اپن hacen me in left تر ویٹوں کے سامن کے سامن کے دن آٹھ دیکھنا پڑا ہے جو صدق اللہ میں کہا ہے آپ کو کہہ دیں گے نا یہ سباچہ اکربلا ہے اللہ اللہ کی پہلے مقتولہ کا نام ہے آفیہ محمد الرسول اللہ کی پہلے مقتولہ کا نام ہے سمیہ محمد الرسول اللہ کی پہلے مقتولہ کا نام ہے آفیہ یہ ہاتھ ہے رسول اللہ کے قاتل ہونے کا اول مظلوم میں آئی چھوڑ دی ملے ساری کا نیتی اول مظلوم میں آئی اس جبلے کی قبیت کو سنیتا میرے بہتوں پا میں نے آپ ایک خوراستانی کے زبان سے سنیا میں نبی کی وفا کے تین دن واقعی بہتوں کا پہلو بھی سکتے ہیں بہتوں کا آق بھی سکتے ہیں نئی پر کمسار بہتوں ہیں اور مہادر ومسار کے وقت کو پہلے گا میرے بہتوں پا کہ کیوں کو مہارے ملد علی کی برائیت کا اقراب دیکھتے ہیں کیوں بھی کرتے ہیں گھر بہتوں کو علیہ محکومہ فرماتے ہیں یا جی میں نے سمین لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں میں ہر شیعہ کی زبان سے ہائے سننا کہا ہوں یا جی میں نے سمین لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں علی روح کے فرماتے ہیں زہرانہ مصیبت بڑھ گئی ہے میں سلام کرتا ہوں میں نے اسے آنسوں دکھلے ہر آرامہ ہی ہے جو دکھلے بڑا تردناب جو دکھلے پسار یا لیکتا ہے کہ جب علی کی آنسوں سے آنسوں دکھلے میں نے محکومہ میں وہ آنس جو پہلے اسے نہیں ہوتا تھا علی کی داری کے ایڈی ٹھیکی جاتا آنسوں میں محکومہ کے ہاتھ ہو پہ آئے ہیں رو کے ایمان آتے ہیں محکومہ آنسوں کیوں لے دیکھے ہیں کہا میرے باپ نے کہا تھا مظلوم کے آنسوں دکھوں کا مرہ ہوتے ہیں مظلوم کے آنسوں دکھوں کا مرہ ہوتے ہیں اور تو اس کے بڑا مظلوم کوئی نہیں میرا دن ہے تیرے آنسوں میں اپنی پسریہ پہ لکھوں محکومہ محکومہ محکومہ